ایوی ایم کو ہٹانے کے پکش میں وہ کسی صورت میں ایوی ایم برداس نہیں کرنا چاہتے دوہزار چوبیس کا چناف ایوی ایم سے نہیں ہونے دے گی رازدھانی سے لے کے جلے کمیشنری تحصیل بلوک اور نیچے گاؤں تک ہی آندولن پہنچ چکا ہے جب تک ایوی ایم کو اکھاڑ کر پھینک نہیں دیا جائے گا ہمارا الیکشن کمیشن سے آگ رہے ہیں کس چیز کو سوچے دیش کی جنتہ کے ساتھ جس طرح سے انہوں نے دھوکہ کیا ہے اور لگاتار کر رہے ہیں وہ بند کرے اور ایوی ایم کو ختم کر کے بیلٹ پیپر سے چناف شروع کرے وہ ہم ساری چیزیں اس دن باقیدہ آپ کے سامنے کھلا سا کریں گے تو کسی کو کچھ شک نہیں رہے گا کہ کہاں کہاں یہ ساری گڑھ بڑی کیسے کر رہے ہیں اور کیوں ہٹانا نہیں چاہتی سرکار جو بھی ایوی ایم کے ورود میں ہیں وہ ساتھی اس مسکول والا نمبر جو اب ہم گھوشت رہے اس پر مسکول کریں بات نہ کریں ساتھ جیسا کہ آپ لوگ دیکھی رہے ہیں کہ جو ایوی ایم کا آندولن ہے آپ لوگوں کے سیوگ سے یہ آندولن دیش کے کونے کونے میں گاؤں گاؤں تک پہنچ چکا ہے ہر جگہ سے لگاتار لوگوں کے فون آ رہے ہیں آپ کو دھیان ہوگا ہم نے جنتر منتر پہ ایک نمبر دیا تھا آپ کی کلپنا سے باہر ہے جس طرح سے دیش کے ہر کونے سے لوگوں کے فون آ رہے ہیں اور اپنے آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں کام کریں گے اس آندولن میں پوری طاقت سے کریں گے کم سے کم پندرے ہجار کے لگ بگ فون میں اب تک میرے پاس آ چکے ہیں اس کا انداز آپ اسی سے لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے جو ساتھی ہیں آدھرنیہ بھائی محمود پراشا جی آدھرنیہ منتری جی راجن پال گوتم جی اور باقی جو ساتھی ہیں سب کے پاس لگاتار فون آ رہے ہیں تو میں اپنی بات آگے کروں اس سے پہلے میں پرچے کرانا چاہوں گا آپ کا ہمارے ساتھ جو بیٹھے ہیں آدھرنیہ بھائی محمود پراشا جی جو سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ ہیں اس آندولن کی ریڈ ہیں ساتھ ہمارے جو بھائی بیٹھے ہیں پور منتری راجن پال گوتم جی وہ بھی ان کے آنے سے اس آندولن کو بہت مجبوطی ملی ہے اور وہ بھی ایک ریڈ کی روپ میں کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ میں ہجیم راجن سنگا صاحب جو ڈی آر ڈیو میں رہے اور اس آندولن میں لگاتار کام کر رہے ہیں منیپور سے ہیں اور منیپور اور اسم وہاں کی زبردست ٹیم انہوں نے کھڑی کی ہمارے ساتھ میں سمانیا ڈاکٹر ندیتا جی ہیں جو ڈلی انویسٹی میں پروفیسر ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اس آندولن میں ہیں ہمارے ساتھ ایسا چہرہ جو پورا دیشنی دنیا میں لوگ جانتے ہیں پروفیسر رتنلال جی ڈلی انویسٹی میں پروفیسر ہیں اور سماج کی یا دیش کی یا لڑائی ہو ہمیشہ اس میں ساتھ میں رہتے ہیں ساتھ میں ہمارے ساتھ سورج منڈل صاحب ہیں جو ڈلی انویسٹی میں پروفیسر ہیں وہ بھی ہمارے بیچ میں ہیں ہمارے بیچ میں ڈاکٹر رتو ہیں جن کو آپ سنگرش کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ہمارے بیچ میں جو ساتھی آئے ہوئے ہیں اور ان کا نام میں آپ کو ایک بار جلو بتانا چاہوں گا جو بیہار سے آئے ہیں راستے اس طرح پر ٹیم بنائی گئی آپ کو سب کے نام معلوم ہیں جس میں میرا نام تھا بھائی محمود پراشا جی کا تھا راجن پال گوتم جی کا تھا ہجم راجن سنگہ کا تھا ڈی سی کپیل صاحب کا تھا اور بابا صاحب ڈاکٹر امبیٹ کر کے پر پوتے بھیم راو جی کا ان کا نام یہ چھے لوگوں کی نیشنل ایپر ٹیم بنائی گئے اور ہم نے اسی دن گھوشہ کی تھی کہ یہ آندولن ہر جلے میں اور ہر لوگ سبہ میں یہ آندولن چلے گا اور باقیدہ ہم اس کی ٹیم بنائیں گے اور یہ بھی کہا تھا کہ اسٹیٹ کی بھی ٹیم ہم بنائیں گے تو وہ ساری چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن پروگرام کیا رہے گا ابھی 26 جنوری تک کا پروگرام ہم نے بنایا ہے اور اس کو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور جو بھی ساتھی اس ویڈیو کو یہ جہاں بھی جائے گی نیوز وہ سب جو دیکھ رہے ہیں وہ بہت دھیان سے سنو کی انہیں کرنا کیا ہے اس بات کو دھیان رکھنا بہت ضروری ہے اور ساتھی جو پروگرام ہے وہ اس طرح سے ہے سب سے پہلے جو پروگرام ہوگا اس پروگرام میں پہلے پندرے جنوری اناؤنس کیا گیا تھا پٹیالہ ہس سے سپریم کورٹ مارچ اس دن کی چھٹی ڈکلیئر کر دی گئی یہ پروگرام اب سولہ تاریخ کو ہوگا سولہ جنوری کو محمود بھائی اس کے وشیمہ آپ کو ڈیٹیل میں ساری چیزیں بتائیں گے اس کے علاوہ جو کاریکم چلے گا سترے جنوری سے جو ہم نے گیاپن بنایا ہے راشپتی مہدیہ کو دینے کے لیے اس گیاپن پر ہر جیلے میں ہر لوگ سبا میں جو ہماری ٹیم ہوں گی جو ساتھی ہوں گے وہ گھر گھر جا کر سگنیچر کرائیں گے لوگوں سے اور سگنیچر کرانے کے بعد یہ سگنیچر جو کیمپین اس گیاپن پر چلے گا یہ چوبیس پچیس تاریخ تک چلے گا اور پچیس تاریخ کو کیونکہ متداتا دیوس ہے ووٹرس ڈے ہے تو پچیس تاریخ کو سب ہی جنوں میں جلا کلیکٹر یعنی ڈی ایم کے وہاں جا کر ہمارے ساتھی جو ہوں گے ان کو گیاپن دیں گے تاکہ گیاپن ہمارا راشپتی مہدیہ تک پہنچے کوئی بھی ساتھی جو گیاپن ہے ہم باقیدہ ہم اپنے جو گروپ بنایا ہے اس پہ بھی ڈالیں گے اور ایک اور جہاں آپ کو سب ہی کو وہ گیاپن مل جائے گا وہ ہمارا چینل ہے آر جے ایس پی بھارت کا سچ بھانو پرتاب سنگھ میرے نام سے ہے آر جے ایس پی بھارت کا سچ اس پہ ڈیٹیل میں آپ کو وہ گیاپن ملے گا اور اس کی جو ہماری جو ساتھیوں کی جو اپنی گروپ ہیں ویب سائٹ ہیں ان سب پہ یہ گیاپن آپ کو ملے گا کوئی بھی ساتھی کوئی بھی سنگٹن اگر اپنے نام سے گیاپن دینا چاہتا ہے اس کو پوری آجادی ہے لیکن گیاپن جو لکھا گیا ہے وہ یہی رہے گا یہ ہندی میں ہے اور گیاپن کو جو ساتھی جلسے ساؤت کے ساتھی ہیں اگر وہ چاہیں تو انگلیس میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں ہم بھی انگلیس میں ٹرانسلیٹ کر کے اس گیاپن کو ڈالیں گے تاکہ ہر کوئی سمجھ سکے سچائی کیا ہے اور کس طرح سے دیش کی جنتہ کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے اور وہ گیاپن راجپتی تک پہنچنا ہے یہ ساری چیزیں پروگرام جو ہیں اور چھبیس تاریک کو گرطنتر دیوہ سے سو سارے ساتھی جہاں بھی ہوں گے جتنے بھی ساتھی ہوں گے اکھٹے ہو کے وہ شہر میں ہیں وہ کسموں میں ہوں جلوں میں ہوں لوگ سبا میں ویدان سبا میں جہاں بھی ہوں ساتھی اکھٹے ہو کے گرطنتر دیوہ سے منائیں گے اور ایویم ہٹاؤ سمویدھان بچاؤ کے روپ میں اس دن کو مرائیں گے سبھی ساتھی ایویم ہٹاؤ سمویدھان بچاؤ یہ ایک پروگرام ہمارا ہے اس کے ساتھ ہم ایک نمبر بھی آج گھوشت کریں گے جو نمبر miss call کے لیے ہوگا miss call اور وہ نمبر اس لیے ہوگا کہ جو لوگ اس دیش میں ایویم کے ویروض میں ہیں وہ اس نمبر پر باقعدہ miss call کریں تاکہ لوگوں کے سامنے سچا ہی آسکے کہ اس دیش میں کتنی بڑی سنکھیا میں لوگ ایویم کو ہٹانے کے پکش میں وہ کسی صورت میں ایویم برداس نہیں کرنا چاہتے دوہزار چوبیس کا چناپ ایویم سے نہیں ہونے دیں گے میں آپ کو ایک خوشی کے لیے بتاتا ہوں ایک میڈیا ہمارے ساتھی ہیں بہت ہی بہم میتپور ساتھی ہیں ایک سروے کرایا گیا ہے آپ جان کر حیران ہوں گے اس سروے میں پچان میں پرتیشت لوگ ایویم کے ویروض میں ہیں پچان میں پرتیشت یہ جمینی سچ چاہیے اور جس طرح میں گاؤں گاؤں سے لوگوں کے فون آ رہے ہیں وہ اس بات کو سچ کرتے ہیں صد کرتے ہیں کہ لوگ ایویم کے خلافے ایویم کو بردست نہیں کرنا چاہتے اور اس بار کا دوہجار چوبیس کا لوگ سبہ چناپ کسی بھی قیمت پر ایویم سے نہیں ہونے دیں گے یہ ہمارا سارا پروگرام ہے اب اس کے بعد میں جو ٹیم ہم نے بنائی ہے جن راجوں میں بنائی ہے ان راجوں میں ان ٹیم کے جو ساتھی ہیں ان کے نام میں ڈیک لیئر کروں گا جو پیلی ٹوپی لگا کر آئے تھے ایڈوکیٹ ہیں جیپور سے ہیں شریپورن چند بھنڈاری دوسرے ہمارے جو ساتھی ہیں وہ محبوب چھپا یہ پالی سے ہیں محبوب چھپا اور تیسرے جو ہمارے ساتھی ہیں وہ نریش پٹیل نریش پٹیل جی ہمارے ساتھ اس آندولن میں ساتھ دیں گے ایک اور ساتھی ہیں ہمارے ان کا نام میں ابھی آپ کو بتاؤں گا جو مہاراستر کی ٹیم ہے مہاراستر کی ٹیم ہے شریع اشوک بہادری آپ نے دیکھا ہوگے قریب سوا چھے فٹ کے لمبائی جو اس دن آئے بھی تھے ہمارے پروگرام جنتر منتر پر بہت کرمت ساتھی ہیں اشوک بہادری ساتھ میں ایک ایڈوکیٹ ہیں شریع ستیس کاملے ستیس کاملے اور ساتھ میں ایک اور ایڈوکیٹ ہیں ملند یہ ساتھی ہمارے تین مہاراستر سے رہیں گے جو گجرات کی ہماری ٹیم ہے اس گجرات کی ٹیم میں ایک بہت بڑا نام ہے آپ دیکھیں گے چھوٹو بھائی بساوا ان کی اپنی پارٹی بھی آدھی واسی سماج سے ہیں بہت ہی سماج کے لیے لڑنے ماننے والے وقتی ہیں چھوٹو بھائی بساوا ساتھ میں اشاق بھائی مرےڑیا یہ بہت ہی کرمت ساتھی ہیں اور وہاں پر موڈی سرکار کے خلاف لڑنے والے جو جس طرح سے لوگوں کے انکاؤنٹر کرائے گے اس سب کے خلاف کوٹ میں لڑنے والے جمین پہ لڑنے والے بڑے مجبوط ساتھی ہیں اشاق بھائی مرےڑیا ایک اور ساتھی ہیں وہاں پہ اطل پٹیل جو آرکھن کا آندولت بہت زبردست طریقے سے انہوں نے کیا اور جو سولہ تاریخ کو ہے یہ اس دن جب ہمارا آندولن ہو گئے یہاں سے پٹیالہوس کوٹ سے ایوی ایم کا پردشن یہ اس دن دکھائیں گے انہوں نے اپنی ٹیٹنولوجی سے ایوی ایم بنائی ہے اس کا پردشن یہ کر کے دکھائیں گے اطل پٹیل مدے پردش سے جو ہماری ٹیم ہے یہ ہے انجینئر اجے کمار ان کی ایک اپنی پارٹی بھی ہے میں انجینئر اجے کمار ساتھ میں شیری دھرمیندر کشوہ او بی سی آندولن میں ایک بڑا نام لگتا لڑتے رہے ہیں ایک ساتھی ہیں ملند بود بہت جمین پہ کام کرنے والے ساتھی ہیں بلکہ اپنی ایک ٹیم بنا کے وہاں باقاعدہ سمویدھان کو لے کے لوگوں تک جاگروپ تا پیچانے کے لیے یہ لگاتار پرباد فیری کرتے ہیں ساتھ میں ہمارے ساتھ ساتھی بیٹے ہیں لوکیندر گوجر جی یہ ہماری مدد پردیش کی ٹیم میں یہ چار ساتھی ابھی ہمارے ساتھ میں رہیں گے اس کے ساتھ ساتھیوں جو ہماری ٹیم ہے اسام کی اسام میں ہمارے ایک بہت یوہ ساتھی ہیں جو یونیورسٹی میں جو اپنی یونین وغیرہ اس میں مجبوط ساتھی رہیں پریزیڈنٹ رہے ہیں ہم میں بہت امید ہے کہ ہم 21 تاریخ سے پہلے باقی اور راجیوں کی بھی اور ان ٹیم میں اور جو ساتھی جننا چاہیں گے ہم وہ بھی گھوشت کریں گے اور ساتھ میں ڈسٹک لیول پر جو ٹیم ہے لوگ سوہ لیول پر ہے بہت سارے ہیں میسیج ابھی ہم دیکھ نہیں پائے لگاتا اور میسیج آ رہے ہیں کیونکہ فون بھی آ رہے ہیں میسیج بھی بھی بھیج رہے ہیں ہم ان پانچ ساتھ دنوں میں وہ ساری چیزیں کلکٹ کر کے ڈسٹک لیول پر بھی ہم ٹیم گھوشت کریں گے تو اب اس کے ساتھ اب آپ سام سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آندولن دیش بھر میں ہر جگہ رازدھانی سے لے کے جلے کمیشنری تحصیل بلوک اور نیچے گاؤں تک یہ آندولن پہنچ چکا ہے اور یہ آندولن جیسا ہم نے پہلا کہا تھا پوری طرح سے چلے گا جب تک ای بی ایم کو اکھاڑ کے پھینک نہیں دیا جائے گا ہمارا الیکشن کمیشن سے آگ رہے ہیں کس چیز کو سوچے دیش کی جنتہ کے ساتھ جس طرح سے انہوں نے دھوکا کیا ہے اور لگاتار کر رہے ہیں وہ بند کرے اور ای بی ایم کو ختم کر کے بیلٹ پیپر سے چناب شروع کرے ایک اور چیز میں یہاں گھوشت کرنا چاہوں گا ہم پچیس تاریخ کو چوبیس یا پچیس میں ہم گھوشت کریں گے کہ اس شڑینتر میں ای بی ایم سے یہ چناب کرایا جا رہا ہے اور جس طرح سے اس دیش کی جنتہ اس کی پیٹ میں چھوڑا بھوکا جا رہا ہے اس جنتہ کو ہم بتائیں گے کہ اس شڑینتر میں کون کون شامل ہیں الیکشن کمیشن کے علاوہ کون کون شامل ہیں وہ ہم ساری چیزیں اس دن باقعدہ آپ کے سامنے کھلا سا کریں گے تو کسی کو کچھ شک نہیں رہے گا کہ کہاں کہاں یہ ساری گڑھ بڑی کیسے کر رہے ہیں اور کہیں کونٹ بھی کس طرح سے ان کے جہاں سے میں آ گئی یا ان کی تیرہ سے ان کے شڑینت میں فسی ہوئی ہے یہ ساری چیز کا کھلا سا ہم چوبیس تاریخ کو چوبیس جنوری کو آپ سارے میڈیا ساتھیوں کو انوائیٹ کر کے واقعہ تک کھلا سا کریں گے یہ ہمارا پروگرام ہے اب میں ساتھیوں سے یہی نویدن کروں گا کہ سب ساتھی جنے اور لگاتار جیسے ہم نے کہا ہے اسی طرح سے ہمارا ساتھ دیں مس کال والا نمبر مس کال والا نمبر ہم ڈیکلیئر کر رہے ہیں کہ اب جیسے ہی آپ کے پاس میں یہ نمبر پہنچتا ہے جو بھی ساتھی اس ای ویم ہٹانے کے لیے سنکلپ بدھ ہیں جو بھی ای ویم کے ورود میں ہیں وہ ساتھی اس مس کال والا نمبر جو اب ہم گھوشت رہے ہیں اس پر مس کال کریں بات نہ کریں ساتھی کیول مس کال کریں اور نبیدن میرا یہ ہے کہ وہ ساتھی اپنے رشتداروں سے اپنے گھر والوں سے اپنے دوستوں سے اپنے سماج کے لوگوں سے اپنے پڑوس کے لوگوں سے جہاں بھی ان کی پہنچے جس کو بھی وہ کہہ سکتے ہیں فون کر کر کے کہیں اس نمبر پر مس کال کرو ای ویم ہٹانا ہے اتنا تو کری سکتے ہیں سب ساتھیوں سے میرا یہی نبیدن ہے جو بھی دیکھ رہے ہیں دیش کے لوگ سب اس نمبر پر مس کال کریں نمبر میں آپ کے سامنے بولتا ہوں نائن ڈبل سکس ڈبل سیون ڈبل ٹو ڈیرو سکس ٹو ایک بار پھر سے بولتا ہوں نائن ڈبل سکس ڈبل سیون ڈبل ٹو ڈبل سکس ٹو اس کو ہندی میں بولتا ہوں نو سو چھاسٹ ستتر بائیس ڈیرو باسٹ یہ نمبر ہے اس نمبر پر ابھی سے جب سے پہنچ جائے جن لوگوں تک جیسے ہی سوچنا پہنچیں مس کال کریں